جیپور میں بابا باغیشور کا حنومت کا تھا اور دیو دھام یہاں پر کاریکرم کا آئے جن ہونا تھا تین دیو سے یہ پورا کاریکرم تھا یہاں پر اس کی پوری تیاریاں بھی ہو چکی تھی دوم لگ چکے تھے بقاعدہ باغیشور دھام سے کئی لوگ یہاں پر آئے اور کاریکرم کے پورا لیکھا جوکہ اور نقشہ بھی بنا کر آئے جوکہ کو دے دیا لیکن اب خبر آگئی کہ یہاں کاریکرم نہیں ہوگا کیونکہ راجستان میں جس طرح سے پچاس ڈگری سیلسیس تک کی بڑی گرمی چل رہی ہے پرچند گرمی چل رہی ہے اس کے چلتے لوگوں کو گرمی سے راحت دینے کے نام پر اس پورے کاریکرم کو استھگیت کرنے کا آئے جکوں کو ایک طرح سے فرمان دیا گیا ہے آئے جک ہمارے ساتھ ہم انہی سے باتچت کرتے ہیں کہ کیا کیول یہی ایک وجہ تھی یا کچھ اور کارن بھی اس کے پیچھے رہے کہ بابا باغیشور کا یہ دیویت ستسنگ دربار نہیں لگ سکا سیترام جی آپ تو آئے جک ہیں جبردست تیاری کر رکھی تھی یہاں پر اچانک سے آپ پورا کاریکرمی ایک طرح سے رد کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے جو آپ مطلعہ آپ لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کھالی گرمی ہے کیا کھالی گرمی ہے یا کچھ اور بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے سر گرمی ہے ابھی چار بز رہے ہیں دیکھو اب بھی کھڑا نہیں ہوا زارا اسی گرمی کی وجہ سے ہم نے اس کو آئے جکو کہہ گرمی تو پہلے بھی تھی اتنی گرمی تھی راجستان میں سب سے زیادہ گرمی ہے پورے دیش بھر میں دیکھ رہے ہیں نیتہ گھوم گھوم کے پرچار کر رہے ہیں اسی گرمی میں کر رہے ہیں آپ نے گرمی کی وجہ سے بھی نہیں کی لوگوں کو بلانے کی اور ڈھائی لاکھ لوگوں کے آنے کی بات کر دی گرمی کی وجہ سے کی تھی یہ دیکھے ہو پورا پندال یہاں روم لگایا تھا پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے کی تھی ہمارے کرے سوالاک آدمیوں بیٹھنے کی وجہ سے تھی لیکن کلر بھی وجہ سے کی تھی اس کی وجہ سے بھی کی تھی ہم نے لیکن نو تپے کے لیے پرساسن نے یہ کہا کہ نو تپے ہیں چار جون تک یہ چار جون نکلنے کے بعد ماہ وجہ سے نو تپے کا دیکھو مجھے اس پہلا اسی کا جان نہیں تھا کہ نو تپے ہیں تو نی اپنے چار جون کے بعد ہی کارکرم کا خوش کرتے ہیں آپ مکہ منتری جی کی پاس بھی گئے ان سے بھی بات چیت کی اور باگشور بابا کی بھی بات چیت کر رہا ہے اس دھام کے جو بھی لوگ ہیں کیا کہا سرکار کی طرف سے آپ کو کیا مکہ منتری جی سرکار کی طرف سے ہماری یہ آس پرسن ملا کہ آپ چار جون بعد میں کہیں بھی پروگرام کر لو کوئی آپت نہیں ہے جو ہماری سرکار سے مدد ہوگی ہماری پرساسن سے جو مدد ہوگی آپ کی پانی کی ہو ٹوائلٹ کی ہو وہ سب سجدہ ہم آپ کا کرے دیں گے آپ کو یہاں تک تو آپ نے جو بتایا اب کچھ ایسے سوال جس میں سیدھے سیدھے آروپ اور اس کارکرم سے جڑا پورا معاملہ سامنے آ رہا ہے جمین پر یہ پورا جو جی ڈی اے کی جمین تھی اس پر کبجہ جمانے کی آپ نے کوشش کی ہے باگشور بابا دھام کے نام پر پیسہ واسل نے کوشش کی ہے یہ جو آروپ لگ رہے ہیں ایک بڑے نیتا کی طرف سے لگایا جا رہے ہیں نیتا بھی ہیں دھرم کے گروہ بھی ہیں سر آروپ لگانے والا کچھ بھی لگا سکتا ہے اگر وہ دھرم کے گروہ اپنے آپ کو مانتے ہیں نیتا بھی ہیں تو پہلے بات تو سناتر دھرم کا کارم تھا ان کو مدد کرنی چاہی ہے ہماری اور آپ کو بتایا کہ دکانے بنا لی ہمارا کاریلے چھت مبر کے بنا لیا آپ کا پورا پندھال ہے کہیں کوئی کام کریا دیکھ لو کوئی ہے کیا ہے پہ کچھ بھی کوئی بنا ہوا ہو آپ موقع پر دیکھئے ہم نے ڈنڈا توڑ دیا کہیں بھی کو ٹوٹا ہوا جیڈے کا بنیوی سمپتھی کو چھڑ چھڑ کی تو بتاؤ یہ سب اپنی من گھڑت کہانی ہے ان باباوں کا نام کے لیے وہ کام کر رہے ہیں پیسے اگھا لیے وہ کر لیے اگر آپ سے میں پیسے لوں گا تو آپ سے میرے پاس نہیں آگا کوئی تو آئے گا میرے پاس سپنا چودری کا کارکرم کہتا ہے اس کے لیے گلت بول رہے ہیں وہ کارکرم کوئی بھی ہو کوئی بھی کوئی اس کے لیے گلت ہو رہی ہو سکتے ہیں کسی کے لیے بلکل جانتا ہوں صاحب بلکل جانتا ہوں میں کیا ہے اب وہ بابا بند رہے ہیں سب کچھ بند رہے ہیں لیکن اس ایسے ترے باباوں کے کام نہیں ہے کہ وہ ساناتنہ درہم کے کارے کو روک پوچھا ہے اسے ایسے کس نے اٹھائے یہ کام نہیں ہے ان کا یہ ہے ستہ راملیہ آہو جکھ ہے ویسے میں آپ کو پھر سے ایک بار جگے دکھاتا ہوں یہاں پر دیویت دربار کا کارے سجنا تھا اور اس کی تیاریاں بھی پوری ہو چکی تھی ہے اب ڈام بگر لیکن آرو بھی کافی سنگین لگا گیا ہے اب اس پورے معاملے میں ایک اور مہنت بھی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے بالمکندرچاری جی سے ریلیٹڈ سب چیزیں سنی تھی ویدائک بھی آوامہل کے اب راگ بندر سامجی سے بات کریں سر کیا ہو گیا آپ کو مطلب آپ کا ایک ڈریم پروجیکٹ بھی تھا ایک سپنا بھی تھا کہ جائپور میں بابا باغشور جی کا پروگرام کرائے جائے اب اچانک سے اس طرح سے کیول گرمی وجہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ کو چیز اور سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے کی ایک بڑے کاریکرم کو اس طرح سے رد کر دیا گیا تیکھیں اگر بات کریں اتنا بڑا آئیوجن ہونا اور پھر اس پر اتنی دنوں سے ہمارے کاریکر تا ہوں کہ ٹیم میری سمجھ ٹیم جو آئیوجن سمجھ تھی کہ ٹیم اتنا بڑے لیول پہ کام کر رہی تھی آج اس پہ پانی پھر گیا کہیں نہ کہیں چاہے دھوپ کا مانو یا کسی اور کا مانو پیٹ میں کہتے ہیں کئیوں کے یہ بھی سمجھے آ رہی ہے کبھی جو ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ کئی تا ہے میں نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں سے چھاتر سنگ جیون کا راجنیتی میں شروعات ہوتی ہے لیکن وہ سنت سے نیتا بنے یعنی کہ ایمیلے بنے ان کو یہاں پر آ کر ایسا کیا دگیا کہ انہیں اس کارکرم میں ایک طرح سے بریک لگانے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کی بریک وہیں سے لگ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پتریگا میں ان کا اسٹیٹمنٹ آیا یہ کیا کیا نظر آئی ان کو یہاں پر دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب سارا کام ہو چکا تھا وہ ہمارے ساتھ آتے اور ستاروڑ پارٹی کے بھاجپا ویدائک اگر ہمارے ساتھ میدان میں اُتر جاتا اور دوسری تب اپنے آپ کو سنت بتاتے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا لگتا اور ہمارے لیے فائٹ کرتے وہ جا کے سرکار سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ پرمیزن دے نہیں پڑے گی آپ چاہے سرکار ارے سرکاروں کی راجنیتی پارٹیاں کی اتنی ریلیاں ہو رہی ہیں کیا ہمارے لیے یہاں پہ دولاک آجمیوں کی بیٹھنے کی ویوستہ سرکار نہیں کر سکتی جس پارٹی کو سناتن کا ایجنڈا بتایا جاتا ہے سناتن کی لیے اور وہ بابا جی جو اپنے آپ کو گھوٹھات لے کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سناتن ہوں ارے لڑ بیٹھ تھے ہمارے کاریکرم کے لیے لیکن من میں دکھ ہو رہا ہے بابا بھوال ہی ہیں وہ تو ارے کہاں کہ بھوال ہے یہ بھوال ہمارے جیو کو کر دیا آج آتما رو رہی ہے میری کاریکرتاؤں کے لیے میری کاریکرتاؤں کی محنت پہ پانی پھیر دیا گیا ڈیڑھ مہینے تک کاریکرتاؤں رات دن بھوکے پیاسے یہاں پہ پڑے رہے اور آج اس کاریکرتاؤں کی ٹیم نے یہ ہماری اس پہ پانی پھیر رہا ہے مینت پہ پانی پھیر رہا ہے آپ کی بھاؤنا سمجھ رہا ہے لیکن ایک چیز بتائیے اب جو بابا باگشور کے اس کاریکرم کے آس لے کے تھے ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگ جو کافی امید لگائے ہوئے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھکتوں سے ایک ہی چیز کہتا ہوں سناتن کے پریمیوں سے ایک ہی سبت کہتا ہوں سناتن نہ رکا ہے نہ رکے گا اور یہی دربار جیپور میں پھر لگنے جا رہا ہے میں جلدی تاریخ کی گھوشنا کروں گا کوئی نہیں روک سکتا میں کھلے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کاریکرم کو کوئی نہیں روک پائے گا پرساسن آج ہے کل پھر پر انومتی دینی پڑے گی پرساسن کو بھکتوں کے آگے تھاکور جی آ جاتے ہیں یہ تو پرساسن ہے لیکن وہی پولٹیکل پریشر ہوگا اس وقت بھی پولٹیکل پریشر کس سیجھ گا لیں گے جب آج اگر آج ہم یہاں پہ چاہتے تو ہم بھی باؤنڈر مچا سکتے تھے ہمارے بجرنگ سے نہ کئی سے نہ ہی ہمارے ساتھ آ رہا ہے ساتھ بی جی پی ہمارے ساتھ جوڑی بھی تھی پارٹیاں جوڑی بھی تھی لیکن بات ایک تھی جب جو مدہ ہمارے کو پرساسن کے دوارہ دیا گیا کہ دوپ پڑ رہی ہے تیز دوپ آ رہی ہے تو ہم نے دوپ کا چلو کوئی بات نہیں پرساسن سے ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کی ہماری طرف سے برابر سہمتی ہے تو ہم اس کارکرم کو یہیں پوسپونڈ کرتے ہیں اور آگے کے تاریخ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد پھر لے لیں گے تو سورب راگویندر سوامی جی ہے اور یہاں پر جو آئی جک ہیں ستہ رامدی اور دیکھیں کس طرح سے تیاری ہوئی اور آخری وقت پر کیول گرمی کے نام پر اس پورے کارکرم پر بریک لگانا یا اسے روکنا اور اس کے پیچھے کے بعد جس طرح سے بیان باجی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس طرح کے دھارمی کارکرم کے پیچھے راج نیتی بھی کئی بار کتنا باوال مچا دیتی ہے کیمرمن وکرم سنگھ بھاٹی کے ساتھ سری ویتسن جائپور نیوز 24